علم ایک نور ہے جسے اللہ سو جل بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على ما كانا نبیشاں وآدم بین المائی والدین اما بعد فعض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم مزارے کے تعلق سے سوال و جواب پڑھ رہے تھے تقریباً ایک سے لے کر کے پندرہ تک سوال و جواب ہم پڑھ جوکے تھے آج انشاءاللہ عز و جل بقیہ سوال و جواب پڑھیں گے یعنی ان سوال و جواب میں ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مزارے کی گردان میں کتنی ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں اور کتنی ضمیریں بارز ہیں جو پوشیدہ ضمیر ہیں وہ کون کون سے سیغے میں پوشیدہ ہوتی ہیں اور پوشیدہ ہونے والی ضمیریں کیا کیا ہیں ضمیریں بارز کیا کیا ہیں اور کتنے سیغے میں وہ ضمیریں بارز آتی ہیں سب پڑھ رہے تھے مصرف سام کو بتلایا تھا کہ پانچ ضمیریں ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں یعنی پانچ فعل مزارے کی گردان میں پانچ ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں کون کون سی ضمیریں ہیں نمبر ایک ہے ہوا جو کہ واحد مذکر غائب کے سیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے اور ایک ہے ہیا جو واحد معنیس غائب کے سیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے انتا یہ واحد مذکر حاضر کے سیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے انہ یہ واحد متکلم کے سیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے اور نحنو متکلم معال غیر کے سیغے میں پوشیدہ ہوتی ہے یعنی جو پوشیدہ ضمیر ہوتے ہیں مزارے میں تقریباً پانچ ہیں یہ ضمیر پوشیدہ ہوتی ہیں اور کچھ ضمیریں ہیں جو بارز ہوتے ہیں ضمیریں بارز بھی کچھ ہیں جو آتے ہیں جیسے چار ہیں چار ضمیر ہیں جو بارز ہوتی ہیں یہ ضمیریں فعل مزارے میں بارز ہوتی ہیں یعنی ظاہیر ہوتی ہیں اب ان چاروں میں سے علیف ہے یہ چار سیخے میں ہوتا ہے علیف چار سیخے میں آتا ہے چاروں تسنیہ میں تسنیہ مذکر غائب تسنیہ مونس غائب تسنیہ مذکر حاضر تسنیہ مونس حاضر ان چاروں میں علیف زمیر بارز ہوتا ہے اور ان میں سے ایک واؤ ہے علیف واؤ نونیا تو واؤ جو ہے یہ دو سیخوں میں بارز ہوتا ہے دو سیخوں میں ظاہر ہوتا ہے کون سے دو سیخے ایک ہے جمعہ مذکر غائب اور ایک ہے جمعہ مذکر حاضر ان دو سیخوں میں واؤ زمیر جو ہے یہ ظاہر ہوتا ہے واؤ زمیر باری ظاہر ہوتا ہے اور ایک ہے نون نون بھی دو سیخوں میں آتا ہے ایک ہے جمعہ مونس غائب اور ایک ہے جمعہ مونس حاضر جمعہ مونس غائب اور جمعہ مونس حاضر کے آخر میں نون جو ہے زمین بارس وہ آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو نون ہے یہ نون بینائی ہے نون اعرابی نہیں آج انشاءاللہ عزوجل مزید آگے پڑھیں گے یعنی یا کے تعلق سے پڑھیں گے کہ یا کتنے سے غیر میں آتی ہے اور کہاں کہاں بعض زمین بارس طور پر استعمال ہوتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج ہمیں سوال نمبر سولہ سے پڑھنا ہے دیکھیں سوال نمبر سولہ کتنے سیخوں میں یا آتی ہے یعنی وہ یا جو مزارع کے سیخوں میں زمین بارس کے طور پر استعمال ہوتی ہے وہ کتنے سیخے میں آتی ہے سوال نمبر سولہ کتنے سیخوں میں یا آتی ہے جواب یا صرف یک سیخے میں آتی ہے یا صرف اور صرف ایک سیخے میں آتی ہے اور وہ سیخہ واحد مونس حاضر ہے یعنی واحد مونس حاضر کے سیخے میں یا زمیر بارز کے طور پر استعمال ہوتی ہے چنانچہ تضربینہ میں یا زمیر بارز ہے تضربینہ میں جو یا ساکین ہے یہ زمیر بارز ہے سوال نمبر سترہ یا جو زمیر بارز ہے اس کا ترجمہ کیا ہے جو یا زمیر بارز کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے جواب اس کا ترجمہ تو ایک مونس ہے کہا ہے ترجمہ اس کا تو ایک مونس سوال نمبر اٹھارہ ضمیر پوشیدہ اور ضمیر بارز میں کیا فرق ہے سوال نمبر اٹھارہ میں مصنف علی رحمہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ضمیر پوشیدہ یعنی ضمیر مستطر اور ضمیر بارز میں کیا فرق ہے ضمیر پوشیدہ کو ضمیر مستطر بھی کہتے ہیں جواب پوشیدہ زمیر پڑھنے میں نہیں آتی اور زمیر باریز پڑھنے میں آتی ہے پوشیدہ جو زمیر ہوتی ہے وہ پڑھنے میں نہیں آتی اور جو زمیر باریز ہوتی ہے وہ پڑھنے میں آتی ہے مثال دے کر کے وضحات فرما رہے ہیں مثلا جب تم اس سیغر کو پڑھو گے تو واؤ پڑھنے میں ضرور آئے گا کیونکہ واو جو ہے ضمیر بارس ہے اور ضمیر بارس پڑھنے میں آتی ہے اس لئے جب آپ یا ادر ایبنا کو پڑھو گی تو واو کو بھی ضرور پڑھو گی واع ضرور پڑھنے میں آئے گا اور یا دل آپ میں ہوا پوشدہ ضمیر ہے یا دل ایبنا کے اندر ہوا ضمیر پوشدہ ہے جب تم یا دل ایبنا پڑھو گے تو ہوا پڑھنے میں نہیں آئے گا حالانکہ ہوا اس کے اندر پوشیدہ ہے مقدم کیا ہوا ضمیر بارز اور ضمیر پوشیدہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ضمیر بارز پڑھنے میں آئے گی اور ضمیر پوشیدہ جسے ضمیر مستطر کہتے ہیں وہ پڑھنے میں نہیں آئے گی سوال نمبر انیس مزارے کے کتنے سیگوں کے آخر میں نونِ غیرابی آتا ہے مزارے کے کتنے سیگوں کے آخر میں نونِ غیرابی آتا ہے جواب سات سیگوں کے آخر میں نونِ غیرابی آتا ہے وہ سات سیگے کون سے ہیں بیان کر رہے ہیں گنتے جائیں اور وہ یہ ہیں تثنیہ مذکر غائب ایک سیگا تثنیہ مذکر غائب ایک جیسے یہ دریبانی اور تثنیہ مونس غائب جیسا کہ تدریبانی تثنیہ مذکر حاضر جیسا تضربانی تصنیہ مونس حاضر جیسا تضربانی چار سے کہو گئے تصنیہ کے ان کے آخر میں نونِ غیرابی ہوتا ہے جمعہ مذکر غائب جیسا کہ یضربونا اور جمعہ مذکر حاضر جیسا کہ تضربونا ان دونوں کے آخر میں جمعہ مذکر غائب کے آخر میں اور جمعہ مذکر حاضر کے آخر میں ان دونوں کے آخر میں نونِ غیرابی ہوتا ہے چھے سے کہو گئے اور ایک ہے واحد مونس حاضر اس کے آخر میں بھی نونیہ غیرابی ہوتا ہے الحاصل یہ کل سات سکھوں کے آخر میں نونیہ غیرابی ہوتا ہے چار دسنیاں دو جمعہ مذکر غائب حاصل اور ایک واحد مونس حاصل ان سات سکھوں کے آخر میں ضمیر نونیہ غیرابی جو ہے یہ آتا ہے بتا رہے ہیں چنانچہ ہر ایک سکھ کو بیانت کرتے ہیں چنانچہ ید ریبانی تدریبانی 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 ید ریبانی جو ہے یہ واحد تسنیہ مذکر غائب کسے گا ہے تدریبانی تسنیہ مونس غائب کسے گا پھر تدریبانی واحد مذکر حاصل کسے گا پھر تدریبانی تسنیہ مونس واحد نہیں تسنیہ سب تسنیہ کسے گا ید ریبانی سور سے دیکھیں ید ریبانی تسنیہ مذکر غائب کسے گا تدریبانی تسنیہ مونس غائب کسے گا تدریبانی تسنیہ مذکر حاصل کسے گا پھر تضریبانی تسنیہ مونس حاضر کسے گا اور یدریبونا جمعہ مسکر غائب کسے گا تضریبونا جمعہ مسکر حاضر کسے گا تضریبینا واحد مونس حاضر کسے گا تو ان سات سیگوں کے آخر میں جو نون ہے یہ نونِ عیرابی ہے چنانچہ ان سیگوں کے آخر میں یدریبانی تضریبانی 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 یدریبونا تضریبونا اور تضریبینا کے آخر میں نونِ عیرابی آیا ہوا ہے سوال نمبر بیس مزارے کے کتنے سوکوں میں نونیں بینائی رہتا ہے جو نون گرتا نہیں ہے جواب جمعہ مونس غائب اور جمعہ مونس حاضر میں جیسا کہ یدربنا اور تدربنا میں نونیں بینائی ہے یعنی جمعہ مونس غائب اور جمعہ مونس حاضر ان دو سیخوں میں نونیں بینائی ہوتا ہے دونوں جمعہ مونس کے دونوں سیخیں غائب اور حاضر دونوں کے سیخیں میں نونیں بینائی ہوتا ہے سوال نمبر اکیس مزارے کے کتنے سیخوں میں زمہ آتا ہے جواب پانچ سیخوں پر زمہ آتا ہے اور وہ سیخیں ہیں کون سے بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں واحد مزکر غائب نمبر ایک واحد مونس غائب دو واحد مزکر حاضر تین واحد متکلم چار متکلم معل غیر پانچ ان پانچ سیخوں کے آخر میں زمہ آتا ہے مثال دے رہے ہیں جیسے یادوریبو جمعہ متکلم ان پانچ سیخوں کے آخر میں دیکھیں زمہ ہے یا دریبو تدریبو تدریبو ادریبو ندریبو ان پانچوں سیخوں کی آخر میں زمہ ہے سوال نمبر بائیس مزارے کے کتنے سیخوں کے لیے مظہر فائل لائے جا سکتا ہے مزارے کے کتنے سیخوں کے لیے مظہر فائل لائے جا سکتا ہے یعنی اس میں ظاہر کو فائل بنایا جا سکتا ہے جواب صرف دو سیخوں کے لیے مظہر لائے جا سکتا ہے اس میں ظاہر کو فائل بنایا جا سکتا ہے اور وہ یہ ہیں اور وہ کون سے ہیں بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ ہیں واحد مذکر خائب مثلا یدریبو یدریبو کے بعد جو اس میں آئے کا اس میں ظاہر اسے یدریبو کا فائل بنا سکتے ہیں اور واحد موندس خائب جیسا کہ تدریبو تدریبو کے بعد اگر کوئی اس میں ظاہر آئے اسے اس کا فائل بنا سکتے ہیں الحاصل یہ کہ مزارے کی گردان میں دو سیخے ایسے ہیں کہ ان کے بعد آنے والے اس میں ظاہر کو فائل بنا سکتے ہیں باقی بارہ سیخوں میں ہمیشہ ضمیر ہی فائل رہے گی ان دونوں سیخوں کے علاوہ وحید مذکر غائب اور وحید موندس غائب کے علاوہ باقی بارہ سیخوں میں ہمیشہ ضمیر ہی فائل رہے گی اور ہاں یہ بات خوب یاد رکھنا کہ جب مثلا یا دریبو یا تدریبو کے ساتھ کسی فائد مظہر کا استعمال ہوگا تو اس وقت یہ دونوں یہ دونوں سے غیر ضمیر سے خالی مانی جائیں گی یعنی جب ان کے بعد یاد رکھ کے بعد فائل زاہر آ جائے اس میں زاہر فائل بن جائے یا تدریبو کے بعد اس میں زاہر فائل بن جائے تو اس وقت یہ دونوں سے غیر یاد رکھ اور تدریبو فائل سے یعنی زمیر سے خالی ہوں گی مثلا کسی نے کہا یاد رکھ زیدن کسی ایک نے کہا یاد رکھ زیدن اس کا ترجمہ ہے مارتا ہے زید یاد رکھ زیدن مارتا ہے زید یا تدریب الولیدتو مارتی ہے لڑکی تو اب یدریب کا سیخہ ہوا کی زمین سے اور تدریب کا سیخہ ہیا کی زمین سے خالی قرار پائے گا کیونکہ اس کے بعد یدریب کے بعد زیدن اس کا فاعل مظہر موجود ہے اور تدریب کے بعد الولیدتو اس کا فاعل مظہر موجود ہے اس لئے اب ان دونوں سیخوں کے اندر یعنی یدریب اور تدریب کے اندر زمین پوشدہ نہیں ہے سوال نمبر تیس یدریب کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے یدریب کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی ترکیب کیا ہے ترجمہ بتا رہے ہیں کہ مارتا ہے یا مارے گا یدریب کا ترجمہ کیا ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مذکر یدریب کا ترجمہ کیا ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مذکر ترکیب بیان کر رہے ہیں یدریب فیل مزار مغروف اس میں ہوا زمین پوشدہ اس کا فاعل پھر اپنے فاعل سے ملکر جمعہ فیقلیہ خبریہ ہوا سوال نمبر چوبیس یدریبو زیدون کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے یدریبو زیدون کا ترجمہ اس سے پہلے صرف یدریبو کا ترجمہ اور ترکیب کیے تھے اب یدریبو زیدون کا ترجمہ اور ترکیب کرنا ہے جواب یدریبو زیدون کا ترجمہ ہے مارتا ہے یا مارے گا زید کیونکہ زید جو ہے یدریبو کا فائل ہے تو ترجمہ ہوگا مارتا ہے یا مارے گا زید یدریبو فعل مزار مغروف ضمیر سے خالی ضمیر سے خالی کیوں کیوں کہ اس کے بعد اسم ظاہر اس کا فائل ہے ضمیر سے خالی زیدن اس کا فائل پھر اپنے فائل سمیر کا جنگلہ فعلی خبریہ ہوا سوال نمبر پچیس یدریبانی کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے یدریبانی کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی ترکیب کیا ہے جواب مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مذکر مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مذکر اب ترکیب بیان کرتے ہیں یدریبانی فعل مزار مغروف اس میں علیف زمیر بارز فاعل یا دریبانی میں علیف زمیر بارز جو ہے اس کا فاعل ہے فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سوال نمبر 26 تدریبو واحد مونس خائب کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے تدریبو کے بعد ڈاکٹ میں واحد مونس خائب لکھے کیونکہ تدریبو کا سیخہ واحد مونس خائب کے لئے بھی آتا ہے اور واحد مزکر حاضر کے لئے بھی آتا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ واحد مزکر حاضر کا سیخہ ہے اس لئے مصنف علیہ رحمہ براکٹ میں واحد مونس خائب لکھ دیا سوال یہ ہے کہ تدریبو جو کہ واحد مونس خائب کا سیخہ ہے اس کا ترجمہ اور ترکیب کیا ہے جواب ترجمہ ہوگا مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک مونس مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک مونس اس کا ترجمہ ہے اور ترکیب پرائن کر دے ہیں تدریبو فیل مزار مغروف اس میں ہیا زمیر پوشیدہ فعیل فیل اپنے فائد سے مل کر جملہ فیلیہ خبر یہ ہوا سوال نمبر 17 یہ ضربنا کا ترجمہ و ترکیب کیا ہے یہ ضربنا کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی ترکیب کیا ہے جواب یہ ضربنا کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں کہ مارتی ہیں یا ماریں گی وہ کئی معن peng اب ترکیب بیان کر رہے ہیں یہ ضربنا فیل مزار مغروف اس میں نون مفتو زمیر باریس اس کا فاعل فیر اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلی خبریا ہوا سوال نمبر اٹھائیس تدریبو جو کہ واحد مذکر حاضر کا سرقہ ہے براکر میں لکھے ہیں واحد مذکر حاضر اس کا ترجمہ اور ترقیب کیا ہے جواب مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مذکر تدریبو کا ترجمہ ہے مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مذکر اب ترقیب بیان کر رہے ہیں تدریبو فیل مزارے مغروف اس میں انتظر میر پوشید ہے اس کا فاعل فیر اپنے فائل سے ملکہ جملہ فیلی خبریا ہوا ہدایت طلبہ پر لازم ہے کہ فیل مزارے مغروف کی چودہ سیخوں کا ترجمہ اور ترقیب لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیں آپ خود لکھ لیں چودہ سیخے لکھیں فیل مزارے کے اور ترجمہ بھی لکھ لیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا جاتے ہو تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ